عبد الرحیم بن سلیوان اور یالہ بن عبید نے زکاریہ سے حدیث بیان کی انہوں نے آمیر شعبی سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان یعنی ابو سلمہ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبرائیل تم کو سلام کہتے ہیں کہا تو میں نے جواب میں کہا وَعَلَيْهِ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ اور ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6301 ابو بکر کوفی ملائی نے کہا ہمیں زکاریہ بن عبیزائدہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے آمیر شعبی کو یہ کہتے ہوئے سنا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان دونوں کی حدیث کے معنند صحیح مسلم حدیث نمبر 6302 اسباط بن محمد نے زکاریہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 6303 زہری نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں میں نے کہا وہ علیہ السلام ورحمت اللہ اور ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6304 عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں حشام بن عروہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا گیارہ عورتیں بیٹھیں اور ان سب نے یہ اقرار اور عہد کیا کہ اپنے اپنے خواہدوں کی کوئی بار نہ چھپائیں گی پہلی عورت نے کہا میرا خواہد گویا دبلے اونٹ کا گوشت ہے جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو نہ تو وہاں تک صاف راستہ ہے کہ کوئی جڑ جائے اور نہ وہ گوشت موٹا ہے کہ لایا جائے دوسری عورت نے کہا کہ میں اپنے خامل کی خبر نہیں پھیلا سکتی میں ڈرتی ہوں کہ اگر بیان کروں تو پورا بیان نہ کر سکوں گی کیونکہ اس میں ظاہری و باطنی ایوب بہت زیادہ ہیں اور بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ میں ڈرتی ہوں کہ اگر بیان کروں گی تو اس کو چھوڑ دوں گی یعنی وہ خفا ہو کر مجھے طلاق دے گا اور اس کو چھوڑنا پڑے گا تیسری عورت نے کہا میرا خامل لمباقت اور احمق ہے اگر میں اس کی برائی بیان کروں تو مجھے طلاق دے دے گا اور جو جب رہوں تو اسی طرح معلق رہوں گی یعنی نہ نکاح کے موزے اٹھاؤں گی نہ بالکل محروم رہوں گی چوتھی نے کہا میرا خامل تو ایسا ہے جیسے تیہامہ یعنی حجاز اور مکہ کی رات نہ گرم ہے نہ سرد ہے یعنی موتدلل مزاج ہے نہ ڈر ہے نہ رنج ہے یعنی یہ اس کی تعریف کی یعنی اس کے اخلاق اتا ہے اور نہ وہ میری صحبت سے ملول ہوتا ہے پانچوی عورت نے کہا میرا خامل جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہے یعنی پڑھ کر سو جاتا ہے اور کسی کو نہیں زداتا اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہے اور جو مال اسباب گھر میں چھوڑ جاتا ہے اس کو نہیں پوچھتا چھٹی عورت نے کہا کہ میرا خامل اگر کھاتا ہے تو خوب ختم کر دیتا ہے اور پیتا ہے تو تلچر تر نہیں چھوڑتا اور لیٹتا ہے تو بدل لپیٹ لیتا ہے اور مجھ پر اپنا ہاتھ تک نہیں ڈالتا اور مجھ پر اپنا ہاتھ تک نہیں ڈالتا کہ میرا دکھ تر پہ جانے یہ بھی ہج ہوئے یعنی سوائے کھانے پینے کے بیل کی طرح اور کوئی کام نہیں عورت کی خبر تک نہیں لیتا ساتھویں عورت نے کہا کہ میرا خاون نہ مرد ہے یا شریر نہائیت احمق ہے کہ کلام کرنا نہیں جانتا سب دنیا بھر کے عیب اس میں موجود ہیں ایسا ظالم ہے کہ تیرا سر پھوڑے یا ہاتھ توڑے یا سر اور ہاتھ دونوں مرودے آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا خاون آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا خاون بھو میں زرنب ہے زرنب ایک خوشبودار گھاس ہے اور چھونے میں نرم جیسے خرگوش یہ تعریف ہے یعنی اس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں نومی عورت نے کہا کہ میرا خاون اونچے محل والا لمبے پرتلے والا یعنی قداور اور بڑی راکھ والا یعنی سخی ہے اس کا باورچی خانہ ہمیشہ گرم رہتا ہے تو راکھ بہت نگلتی ہے اس کا گھر قوم کے مل بیٹھ کر مشورہ کرنے کی جگہ یعنی ڈیرہ وغیرہ یعنی سردار اور صاحب الرائے ہے دسویں عورت نے کہا کہ میرے خامت کا نام مالک ہے اور مالک کیا خوب ہے مالک میری اس تعریف سے افضل ہے اس کے اونٹوں کے بہت سے شترخانے ہیں اور کم ترچرہ گاہیں ہیں یعنی زیافت میں اس کے یہاں اونٹ بہت زبا ہوا کرتے ہیں اس سبب سے شترخانوں سے جنگل میں کم چرنے جاتے ہیں جب اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو اپنے زبا ہونے کا یقین کر لیتے ہیں یعنی زیافت میں راگ اور باجے کا معمول تھا اس سبب سے باجے کی آواز سن کر اونٹوں کو اپنے زبا ہونے کا یقین ہو جاتا تھا گیاروی عورت نے کہا کہ میرے خامت کا نام ابو ذر ہے سو وہ کیا خوب ابو ذر ہے اس نے زیور سے میرے دونوں کان چھلائے اور چربی سے میرے دونوں بازو بھرے یعنی مجھے موٹا کیا اور مجھے بہت خوش کیا سو میری جان بہت چین میں رہی مجھے اس نے بھیڑ بکری والوں میں پایا جو پہاڑ کے کنارے رہتے تھے پس اس نے مجھے گھوڑے ہونٹ کھیت اور ڈھیریوں یعنی خیرمن کا مالک کر دیا یعنی میں نہائی زلیل اور محتاج تھی اس نے مجھے باعزت اور مالدار کر دیا میں اس کی بات کرتی ہوں تو وہ مجھے برا نہیں کہتا سوتی ہوں تو فجر کر دیتی ہوں یعنی کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور پیتی ہوں تو سیرہ ہو جاتی ہوں اور ابو ذرہ کی ماں پس ابو ذرہ کی ماں بھی کیا خوب ہے اس کی بڑی بڑی گھٹریاں اور کشادہ گھر ہیں ابو ذرہ کا بیٹا پس ابو ذرہ کا بیٹا بھی کیا خوب ہے اس کی خوابگاہ جیسے تلوار کا میان یعنی نازنین بدن ہے اس کو بکری حلوان کا ہاتھ اسودہ کر دیتا ہے یعنی کم خور ہے ابو ذرہ کی بیٹی پس ابو ذرہ کی بیٹی بھی کیا خوب ہے اپنے والدین کی تابتار اور اپنے لباس کو بھرنے والی یعنی موٹی ہے اور اپنی سوتن کی رشک یعنی اپنے خاون کی پیاری ہے اس لئے اس کی سوتن اس سے جلتی ہے اور ابو ذرہ کی لونڈی ابو ذرہ کی لونڈی بھی کیا خوب ہے ہماری بات ظاہر کر کے مشہور نہیں کرتی اور ہمارا کھانا اٹھا کر نہیں لے جاتی اور ہمارا گھر کچرے سے آلودہ نہیں رکھتی ابو ذرہ باہر نکلا جبکہ مشکوں میں دودھ یعنی گھی نکالنے کے لئے بلوایا جا رہا تھا پس وہ ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ اس کے دو لڑگے تھے جیسے دو چیتے اس کی گھوڑ میں دو اناروں سے کھیلتے ہوں پس ابو ذرہ نے مجھے طلاق دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا پھر میں نے اس کے بعد ایک سردار مر سے نکاح کیا جو ایک امدہ گھوڑے کا سوار اور نیزہ باز ہے اس نے مجھے چوپائے جانور بہت زیادہ دیے اور اس نے مجھے ہر ایک مویشی سے جوڑا جوڑا دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے امد ذرر خود بکھا اور اپنے لوگوں کو بھی کھلا پس اگر میں وہ چیزیں جمع کروں جو مجھے دوسرے شہر نے دی تو وہ ابو ذرہ کے چھوٹے بردن کے برابر بھی نہیں پہنچیں یعنی دوسرے خواند کا احسان پہلے خواند کے احسان سے نہایت کم ہے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے ابو ذرر ام ذرہ کے لیے تھا لیکن نہ تجھے طلاق دی ہے اور نہ دوں گا صحیح مسلم حدیث نوبر 6305 سعید بن سالمہ نے یہ حدیث ہشام بن اروہ سے اسی سنت کے ساتھ بیان کی مگر ساتھویں کے خواند کے متعلق شک کے بغیر آجز اور ماندہہے عقل پر حماکت کی تہمیں لگی ہوئی ہیں کہا اور دسویں کے خواند کے متعلق کہا اس کی اونٹنیاں چرہگاہوں میں کم بھیجی جاتی ہیں یعنی خداں باڑے میں چارہ مہیا کرتے ہیں اور ابو ذرر کی بیٹی کے بارے میں کہا اس کے اڑنے کی چادر خالی لگتی ہے یعنی اس کا پیٹ بڑا ہوا نہیں ہے جبکہ مل او قسائحہ سے مراد ہے کہ جسم کے باقی حصے لباس کو بھر دیتے ہیں قبیلے کی بہترین عورت ہے اور اپنی خوبصورتی اور وقار کی بنا پر سوکن کے لیے نیزے کا زخم یعنی درد و تکلیف کا سبب ہے اور خادمہ کے بارے میں اس طرح کہا وہ ہمارا کھانا زائے نہیں کرتی اور وَأَعْطَوْنِ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجَةٍ کے بجائے وَأَعْطَوْنِ مِنْ كُلِّ ذِي رَائِحَةٍ زَوْجَةٍ اور مجھے ہر آلہ درجے کے خوشبودہ چیز میں سے دگنا دگنا دیا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو چھے لعیس بن سعید نے کہا ہمیں عبداللہ بن عبیداللہ بن عبی مولائقہ اور رشید تایمی نے حدیث بیان کی کہ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں حدیث سنائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر یہ سنا آپ فرما رہے تھے بنو حشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازہ چاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے شادی علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کر دیں میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا پھر میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا پھر میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ یہ کہ ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں پسند کرے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے شادی کر لے کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے جو چیز اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے جو چیز اس کو عیزہ دے وہ مجھے عیزہ دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6307 عمر نے ابن ملائقہ سے انہوں نے حضرت مصفر بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو جیس اس کو عیزہ دے وہ مجھے عیزہ دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6308 محمد بن عمر حلحلہ دولی نے کہا ابن شہاب نے انہیں حدیث بیان کی انہیں علی بن حسین یعنی زین العابدین نے حدیث بیان کی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بعد جب وہ یزید بن معابیہ کے ہاں سے مدینہ منورہ آئے تو مصفر بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ملے اور کہا آپ کو مجھ سے کوئی کام بھی ہو تو مجھے حکم کیجئے آپ کو مجھ سے کوئی بھی کام ہو تو مجھے حکم کیجئے حضرت علی بن حسین نے کہا میں نے ان سے کہا نہیں کوئی کام نہیں حضرت مصفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار یعنی حفاظت کیلئے مجھے عطا کریں گے کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ اس تلوار کے معاملے میں آپ پر خالب آنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے قسم اگر آپ نے یہ تلوار مجھے دے دی تو کوئی اس تک نہیں پہنچ سکے گا یہاں تک کہ میری جہان اپنے مندل پر پہنچ جائے مجھے یاد ہے کہ جب حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور میں ان دنوں پر لوگت کو پہنچ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے یعنی میری جسم کا ٹکڑا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے دین کے معاملے میں آزمائش میں ڈالا جائے گا کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس میں سے اپنے داماد یعنی حضرت ابولاس بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا اور اس کی اپنے ساتھ اس خرابت داری کی تاریح فرمائی اور اچھی طرح تاریح فرمائی آپ نے فرمایا اس نے میرے ساتھ بات کی تو سچ کہا کو حرام کرانہ نہیں دیتا اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا لیکن اللہ کے قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک یگا ایک خوابن کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6309 شعیب نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے علی بن حسین یعنی زین العابدین نے خبر دی کہ مصبر بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بتایا کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے لئے نکاح کا پیغام دیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس یعنی نکاح میں تھی تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ سے کہا آپ کے قوم یعنی بن حاشم کے لوگ یہ کہتے ہیں کیا آپ کو اپنی بیٹیوں کے لئے غصہ نہیں آتا اور یہ علی رضی اللہ عنہ ہیں جو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں حضرت مصفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے جب آپ نے شہادت کے الفاظ ادا کیے تو میں نے سنا پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد میں نے ابو لاز بن ربی کو رشتہ دیا تو اس نے میرے ساتھ بات کی تو سچی بات کی بے شک فاطمہ بنت محمد میری جان کا ایک حصہ ہے مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ لوگ اسے آزمائش میں ڈالیں اور بات یہ ہے کہ اللہ کے قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخصی نکاح میں اکٹھی نہیں ہوں گی حضرت مصفر رضی اللہ عنہ نے کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار دین سو دز نعمان بن راشد نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار دین سو گیارہ اروہ بن زبیر نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو رازداری سے سرگوشی کرتے ہوئے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رازداری سے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ کیا بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رازداری سے کہی اور آپ رو پڑی پھر دوبارہ رازداری سے بات کی تو ہنس نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات کی اور اپنی موت کی خبر دی تو میں رو پڑی پھر دوسری بار میرے کان میں بات کی اور مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سے پہلی میں ہوں گی جو ان سے جاں ملوں گی تو میں ہستی صحیح مسلم حدیث نمبر 6312 ابو عوانہ نے فیراز سے انہوں نے عامر سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت کی کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج آپ کے پاس موجود تھیں ان میں سے کوئی وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوئی تھی اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ چلتی ہوئے آئیں ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ذرہ برابر مختلف نہ تھی جب آپ نے انہیں دیکھا تو ان کو خوش آمدیت کہا اور فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدیت پھر انہیں اپنی دائیں یا بائی جانے بٹھایا پھر رازداری سے ان کے ساتھ بات کی تو وہ شدت سے رونے لگیں جب آپ نے ان کی شدید بے قراری دیکھی تو آپ نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو ہنس دیں بعد میں میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو چھوڑ کر خاص طور پر آپ سے رازداری کی بات کی آپ روئیں کیوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے تشریف لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا انہوں نے کہا میں ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دوں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان سے کہا میرا آپ پر جو حق ہے میں اس کی بنا پر اسرار کرتی ہوں اور یہ اسرار چاری رہے گا اللہ یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا اب اگر آپ پوچھتی ہیں تو ہاں پہلی بار جب آپ نے سرگوشی کی تو مجھے بتایا جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ سال میں ایک یا دو مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور ابھی انہوں نے ایک ساتھ دو بار دور کیا ہے اور مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ اجل یعنی مقررہ وقت قریب آ گیا ہے اس لئے تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے صبر کرنا میں تمہاری لئے بہترین پیش روح ہوں گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر میں اس طرح روئی جیسے آپ نے دیکھا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شدید بے قراری دیکھی تو دوسری بار میرے کان میں بات کی اور فرمایا فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم ایماندار عورتوں کی سردار بنو یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار بنو کہا تو اس پر میں اس طرح ہس پڑی جیسے آپ نے دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6313 زکریہ نے فراد سے انہوں نے عامر سے انہوں نے مصروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج متحرات رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کوئی بیوی ایسی نہ تھی جو پاس نہ ہو کہ اتنے میں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ آئی اور وہ بالکل اسی طرح چلتی تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مرحبہ کہا اور فرمایا کہ مرحبہ میری بیٹی پھر ان کو اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ فرمایا تو وہ بہت روئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہسیں میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تم سے راز کی باتیں کییں پھر تم روتی ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے والی نہیں ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ان کو قسم دی اس حق کی جو میرا ان پر تھا اور کہا کہ مجھ سے بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب الوطہ میں بیان کروں گی پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک بار یا دو بار مجھ سے قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے دو بار دور کیا اور میں خیال کرتا ہوں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے پس اللہ سے ڈرتی رہ اور صبر کر میں تیرا بہت اچھا منتظر ہوں یہ سن کر میں رونے لگی جیسے تم نے دیکھا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رونہ دیکھا تو دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا کہ اے فاطمہ تو اس پاس سے راضی نہیں ہے کہ تم مومنوں کی اور عورتوں کی یا اس عمت کی عورتوں کی سردار ہو یہ سن کر میں ہسی جیسے کہ تم نے دیکھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6314 معتمیر بن سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے اپنے والی سے سنا کہا ہمیں ابو عثمان نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ اگر ہو سکے تو سب سے پہلے بازار میں مجھ جا اور نہ سب کے بعد وہاں سے نکل کیونکہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے اور وہیں وہ اپنا جھنڈا گارتا ہے ابو عثمان ناہدی نے کہا اور مجھے خبر دی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے پھر کھڑے ہوئے یعنی چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے انہوں نے کہا کہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے قسم ہم تو انہیں دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ سمجھے یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خبر بیان کرتے تھے میں یعنی راوی حدیث نے کہا کہ میں نے ابو عثمان سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ سیدنا عثمہ بن زید رضی اللہ عنہما سے صحیح مسلم حدیث نمبر 6315 عائشہ بن تطلحہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے جلدی میرے ساتھ آملنے والی میری وہ اہلیہ ہوگی جو تم میں سب سے لمبے ہاتھوں والی ہے انہوں نے کہا ہم لمبائی ناپا کرتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں انہوں نے کہا اصل میں زینب رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی تھی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی اور اس کی عجرت یعنی صدقہ کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6316 ثابت نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عم ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ گیا انہوں نے آپ کے ہاتھ میں ایک برطن دیا جس میں مشروب تھا کہا تو مجھے معلوم نہیں انہوں نے اچانر روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشروب پکڑا دیا تھا یا آپ اسے پینہ نہیں چاہتے تھے آپ نے پینے میں تردد فرمایا تو وہ آپ کے سامنے زور زور سے بولنے اور غصے کا اظہار کرنے لگیں یعنی جس طرح ایک ماں کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6317 ثابت نے حضرت عم ایمن رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ام ایمن رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لئے چلو ہم ان سے ملیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کو جائے کرتے تھے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں دونوں ساتھیوں نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو اللہ جل جلالہ کے پاس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جو سامان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہتر ہے ام ایمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لئے نہیں روتی کہ یہ بات نہیں جانتی بلکہ اس وجہ سے روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا ام ایمن کے اس کہنے سے سیدنا ابو بگر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھی رونا آیا پس وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے صحیح مسلم حدیث نبیت 6318 اسحاق بن عبداللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہ کے سوا اور کسی عورت کے گھر نہیں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا تشریف لے جاتے تھے اس کے متعلق آپ سے بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس پر رحم آتا ہے اس کا بھائی میرے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 6319 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا وہاں میں نے کسی کے جلنے کی آہٹ پائی تو میں نے پوچھا کہ کون ہے اہل جنت نے کہا کہ غمائیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ نہا یعنی ام سلیم کا نام غمائیسہ یا رمائیسہ تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی والدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6320 محمد بن منقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی میں نے وہاں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیوی یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو دیکھا پھر میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6321 بحث نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے صحابی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک بیٹا جو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا کی بطن سے تھا فوت ہو گیا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں خود نہ کہوں ابو طلحہ رضی اللہ انہوں کو ان کے بیٹے کی خبر نہ کرنا آخر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں آئے تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہاں شام کا کھانا سامنے لائیں انہوں نے کھایا اور پیا پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے ان کے لئے اچھی طرح بناو اور سنگھار کیا یہاں تک کہ انہوں نے ان سے جمع کیا جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے دیکھا کہ وہ سیر ہو چکے اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر چکے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے ابو طلح اگر کچھ لوگ اپنی چیز کسی گھر والوں کو مانگنے پر دیں پھر اپنی چیز مانگیں تو کیا گھر والے اس کو روک سکتے ہیں سیدنا ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں روک سکتے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کے عوض اللہ تعالیٰ سے سواب کی امید رکھو یعنی کیونکہ بیٹا تو فوت ہو چکا تھا یہ سن کر ابو طلح رضی اللہ عنہ غصے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ آلودہ ہوا یعنی صحبت کی تو اب مجھے بیٹے کی متعلق خبر دے رہی ہو وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری گزری ہوئی رات میں تمہیں برکت دے امید سلیم رضی اللہ عنہ حاملہ ہو گئیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے امید سلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینے میں تشریف لاتے تو رات کو مدینے میں داخل نہ ہوتے جب لوگ مدینے کے قریب پہنچے تو امید سلیم رضی اللہ عنہ کو درد زہ شروع ہوا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس ٹھہرے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ساتھ میں بھی نکنوں اور جب مدینہ میں واپس داخل ہوں تو میں بھی ساتھ داخل ہوں لیکن تو جانتا ہے میں جس وجہ سے رک گیا ہوں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کہا کہ اے ابو طلحہ ہم میرے ویسا درد نہیں ہے جیسے پہلے تھا تو چلو ہم چلے جب دونوں مدینہ میں آئے تو پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہ کو درد شروع ہوا اور انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا میری ماں نے کہا کہ اے اناس اس کو کوئی اس وقت تک دودھ نہ پلائے جب تک تو صبح کو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جائے جب صبح ہوئی تو میں نے بچے کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیا میں آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہونٹوں کے داغنے کا آلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ شاید ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہ نے لڑکے کو جنم دیا ہے میں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آلہ ہاتھ مبارک سے رکھ دیا اور میں نے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوت میں بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوہ خجور مدینہ کی منگوائی اور اپنے موں مبارک میں چبائی جب وہ کھل گئی تو بچے کے موں میں ڈال دی بچہ اس کو چوچنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسار کو خجور سے کیسی محبت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موں پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6322 عمر بن آس نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہا ابو طلح رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ فوت ہو گیا اور اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6323 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے صبحوں کی نماز کے بعد فرمایا کہ اے بلال مجھ سے وہ عمل بیان کر جو تُو نے اسلام میں کیا ہے اور جس کے فائدے کی تجھے بہت امید ہے کیونکہ میں نے آج کی رات تیری جھوٹیوں کی آواز اپنے سامنے جندت میں سنی ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسلام میں کوئی حمل ایسا نہیں کیا جس کے نفع کی امید بہت ہو سوائے اس کے کہ رات یا دن میں کسی بھی وقت جب پورا وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال کیے ان پر انہوں نے کھایا پیا اس میں کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ تقوی پر تھے اور ایمان لے آئی تھے آیت کے آخر تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6325 ابو زائدہ نے ابو اسحاق سے انہوں نے اسود بن یزیز سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں اور میرے بھائی یمن سے آئے تو کچھ عرصہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بکسرت آنے جانے اور آپ کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے سمجھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6326 یوسف نے ابو اسحاق سے روایت کی کہ انہوں نے اسود کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں اور میرا بھائی یمن سے آئے پھر اسی کے مانند بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6327 صفیان نے ابو اسحاق سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطب میں حاضر ہوا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اہلِ بیعت میں سے ہیں یا انہوں نے اسی طرح کے الفاظ میں بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6328 ابو اسحاق سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابو احوض سے سنا انہوں نے کہا جس وقت حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا میں نے اس وقت حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو مسود رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضری دی تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بعد کوئی ایسا شخص چھوڑ گئے ہیں جو ان جیسا ہو انہوں نے جواب دیا جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہوتی تھی جب ہمیں روک لیا جاتا تھا اور وہ اس وقت بھی حاضری رہتے تھے جب ہم موجود نہ ہوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو انتیز قطبہ بن عبدالعزیز نے آہمش سے انہوں نے مالک بن حاری سے انہوں نے ابو احوث سے روایت کی کہا ہم حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے جنساتھیوں یعنی شاگردوں کے ہمراہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے وہ سب ایک مصحف یعنی قرآن مجید کا نسخہ دیکھ رہے تھے اس اسنا میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت ابو مسود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پات اس شخص سے جو ابھی اٹھا ہے زیادہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کو جاننے والا کوئی اور آدمی چھوڑا ہو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ نے یہ کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت حاضر رہتے جب ہم موجود نہ ہوتے اور انہیں اس وقت بھی حاضر کی اجازت دی جاتی جب ہمیں اجازت نہ ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6330 ابو عبیدہ نے اعمیس سے انہوں نے زید بن وحب سے روایت کی کہا میں حضرت حضیفہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہی حدیث بیان کی عطبہ کی حدیث مکمل اور زیادہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6331 شقیق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے پڑھا اور جو کوئی چیز چھپا رکھے گا وہ اس کو قیامت کے دن لائے گا پھر کہا کہ تم مجھے کس شخص کی قیرات کی طرح قرآن پڑھنے کا حکم کرتے ہو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ستر سے زیادہ صورتیں پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ جانتے ہیں کہ میں ان سب میں اللہ کی کتاب کو زیادہ جانتا ہوں اور اگر میں جانتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہے تو میں اس شخص کی طرف سفر اختیار کرتا شقیق نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حلقوں میں بیٹھا ہوں میں نے کسی کو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو رت کرتے یا ان پر عیب لگاتے نہیں سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 6335 مسروک نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اُس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کتاب اللہ کی کوئی صورت نہیں مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کب ناجل ہوئی اور کتاب اللہ کی کوئی آیت نہیں مگر مجھے علم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے اور اونٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو میں اونٹوں پر سفر کر کے اس کے پاس جاؤں اور قرآن کا علم حاصل کروں صحیح مسلم حدیث نمبر 6333 ابو بکر بن عبی شعیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں وقع نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل شاقیق سے حدیث بیان کی انہوں نے مسروخ سے روایت کی کہا ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور ان کے ساتھ علمی گفتگو کیا کرتے تھے اور ابن نمیر نے کہا ان کے پاس گفتگو کیا کرتے تھے چنانچہ ایک دن ہم نے ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم نے مجھ سے اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سننے کے بعد سے مسلسل ان سے محبت کرتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن چار آدمیوں سے سیکھو ابن ام عبد یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ نے ابتداء ان سے کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ اور ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزارت تین سو چون تیز قطیبہ بن سعید زہر بن حرب اور عثمان بن عبی شہیبہ نے کہا ہمیں جریر نے عامع سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو وائل یعنی شقیق سے انہوں نے مسروق سے روایت کی مسروق کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ہم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم قرآن چار آدموں سے سیکھو ایک ام عبد کے بیٹے یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے شروع کیا اور عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے اور سالم مولا ابو حزیفہ سے اور معاذ بن جول رضی اللہ عنہ ماں سے اور زہر بن حرب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو ایک لفظ بیان نہیں کیا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6335 ابو بکر بن عبی شیبہ اور ابو قرآیب نے کہا ہمیں ابو معابیہ نے احمد سے جریر اور وقعہ کی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابو معابیہ سے ابو بکر کی روایت میں انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ کو عبی رضی اللہ عنہ سے مقدم رکھا اور ابو قرآیب کی روایت میں عبی بن قاب رضی اللہ عنہ معاذ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6336 ابن عبیادی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے انہوں نے اعمش سے انہیں کی سنت کے ساتھ روایت کی شعبہ سے روایت کرتے ہوئے ان دونوں نے چاروں کی ترتیب میں اختلاف کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6337 ابراہیم نے مسروق سے روایت کی کہا لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا وہ ایسے ہیں جن سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سننے کے بعد سے مسلسل محبت کرتا آیا ہوں آپ نے فرمایا تھا چار آدمیوں سے قرآن پڑھنا سیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ اور محاس بن جبل رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم حدیث نمبر 6338 ہمیں عبیدلہ بن محاس نے حدیث سنائی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ذات حدیث سنائی اور کچھ مزید بیان کیا شعبہ نے کہا آپ نے ان دونوں کے نام سے ابتدا کی مجھے یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کس کا نام پہلے لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6339 شعبہ نے قطادہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں چار اشخاص نے قرآن مجید جمع کیا اور وہ سب کے سب انسار میں سے تھے حضرت معاذ بن جبل حضرت عبی بن قعب حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ قطادہ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو زید کون فرمایا وہ میرے ایک چچا ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6340 حمام نے کہا قطادہ نے ہمیں حدیث سنائی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہر میں قرآن کس نے جمع کیا تھا انہوں نے کہا چار آدمیوں نے اور وہ چاروں انسار میں سے تھے حضرت عبی بن قعب حضرت معاذ بن جبل حضرت زید بن ثابت اور انسار کے ایک شخص جن کی کنیت ابو زید رضی اللہ عنہ عنہ تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6341 حمام نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن مدید پڑھوں حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ تعالی نے آپ سے میرا نام لے کر کہا آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے سامنے تمہارا نام لیا اس پر حضرت عبی رضی اللہ عنہ پر گریہ تاری ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6342 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی یہ صورت لم یکن اللذین کفروا تلاوت کروں حضرت عبی رضی اللہ عنہ نے کہا اور اللہ تعالی نے میرا نام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں تو وہ یعنی حضرت عبی رضی اللہ عنہ رونے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر 6343 خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسی کے مانت جو پچھلی روایات میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6344 ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعب بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا تھا فرمایا ان کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6345 ابو صفیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعب بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6346 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ان کے جنازے کی چار پائی رکھی ہوئی تھی ان کی مراد حضرت سعیت رضی اللہ عنہ سے تھی فرمایا اس کی وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6347 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو عسیحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو آپ کے صحابہ رضوان اللہ عنہ مجمعین اس کو چھونے اور اس کی گدازی پر تعجب کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حلے کی گدازی پر تعجب کرتے ہو جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رمال اس سے بہت زیادہ اچھے اور زیادہ مولائم ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6348 احمد بن عبدال زبی نے کہا ہمیں ابو دعوت نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی کہا مجھے اسحاب نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشن کا کپڑا لائے گیا اور باقی حدیث بیان کی پھر ابن عبدال نے کہا ہمیں ابو دعوت نے خبر دی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح یا بالکل اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو امچاس امیہ بن خالد نے کہا ہمیں شعبہ نے یہ حدیث دونوں سندوں سے ابو دعوت کی روایت کی طرح بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین سو پچاس چھے ہزار چھے ہزار چھے ہزار کپپ جب چھے ہزار یا چھے ہزر بھین ک巡 جب چھے ہزار